اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یوسف الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل سیج آب سٹی احساس رشن پروگرام زیری انتظامیہ کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس پالسی کے تحت آپ کو رقم بھی ملے گی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی نئی پالسی کیا آئی ہے بھائی جن مکمل آپ نے توجہ سے ویڈیو دیکھنی ہے آپ پہل ہیں یا نہیں ابھی چیک کر لیں بہت سارے لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں کچھ میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا لیکن بہت اچھی ویڈیو بھی ہیں لیکن کچھ میں آپ لوگوں نے اپنی ایسی ویب سارٹ کچھ سننے میں آ رہی ہیں کہ شیئر کی ہیں جہاں پہ وہ ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہے وہ ایکچول اس ریلیمنٹ نہیں ہے احساس رشن پروگرام کی ایکچول جو نئی پالسی آئی ہے جس کے ترو آؤٹ ان لوگ جو ڈسٹرب ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ان کو راشہ نہیں مل رہا اور ان کے لیے کیسے ملے گا اس کا کیا پروسیجر ہے دیکھیں آپ کو میں چیز بتا دوں کہ میسیج کر رہے ہیں آپ کو جواب نہیں آ رہا آپ کو زیرہ انتظامیہ کی ڈسٹربنس ہو رہی ہے یہ بہت دیکھیں یہ جو سے حالات ہوئے ہیں خدا کی طرف سے اللہ ہم پورے پاکستان پہ کیا پوری مسلم دنیا پہ رحم فرمائے انشاءاللہ ہم بہت جلد اس مسئیبت سے اللہ تعالی نے ہمیں نکال دینا ہے لیکن اگر کوئی ایسی فوری طور پر اگر ایسا مسئلہ ہے تو یہ ایک چیز پہلے سے تیار نہیں تھی اس کے لیے حکومت جو ایک پلین کر رہی ہے اس کو زرہ ٹائم لگتا ہے کلیر ہونے میں تو آپ کو اب اس کی حکومت کی کیا نئی پالسی ہے یہ میں اکسپلین کروں گا اس کے لیے آپ نے ایک ویب سیٹ اوپن کرنی ہے سیجاوب سیٹی ڈاٹ کوم ویب سیٹ اوپن ہوتے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کوئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ایزی پیسہ سے ملے گا ایزی پیسہ کی شعورس بند ہے کوئی کہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اس کے لیے الیجیبل وہ لوگ نہیں ہیں جو گورنمنٹ جاوب کر رہے ہیں یا بے نظر انکم سکیم سے جو کہ آپ پہلے ہی پیسے وغیرہ لے رہے ہیں یا جو اس کے اندر نومینٹ ہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ نیو اپ ڈیٹ احساس ایمرجنسی ٹھیک ہے فنڈ پہ جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں آپ کے پاس سائی ڈیٹیلز کے ساتھ کچھ اور بھی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ پورے پاکستان کے لوگ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مجھے کوئی میسیجز کالیں آ رہی ہیں اسے بھائی میں پشاور سے ہوں یا کراچی سے ہوں یا کوئیٹا سے ہوں یہ اپرچونٹی پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں اس میں ٹائم لگ سکتا ہے آپ کو رشن ملنے میں لیکن کیوں اگر ابھی تک ٹائم کیوں لگ رہا ہے آپ کو سائی ڈیٹیلز وائز بات کروں گا نیچے ہی جب ہم اس کے لیے آ جاتے ہیں اپنا شناکتی کارڈ نمبر فرام کر کے اپنا اندارج کی تصدیق کریں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ نے میری ویڈیو یہ دیٹیل دیکھنے سے پہلے میری یہ فرسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو یہ کنسپ بہت سے کلیر نہیں ہوں گے تو کارنلی یہیں پہ ویڈیو سٹاپ کریں پہلے یہ میری فرسٹ ویڈیو لازمی بھاج کریں کیونکہ آپ کے میں نے بہت سے کنسپ پہلے اپنی ویڈیو میں شیئر کیا تھا تو آپ وہ ایک دفعہ دیکھ لیں جب آپ دیکھ لیں گے تو پھر آپ آگے میری اس ویڈیو کی طرف چلیں جہاں پہ آپ کو بارہ ہزار پہ کی ریجیسٹریشن کا مکمل طریقہ جو تبدیل ہو گیا وہ بھی اور نیا اور آسان طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ 81 پر شناکتی کا نمبر بھیج تو رہے ہیں لیکن میسیج کیوں نہیں آرہا آپ یہاں پہ آکے چیک کر سکتے ہیں جیو کی نیوز سے میں نے یہ ڈیٹا کاپی کیا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کیسی قطر پر شناکتی کا نمبر میسیج کرے لیکن آگے یہ بھی بتا دوں 3 کروڑ 45 لاکھ 26 زار 150 افراد میں ایس ایم ایس بیٹ چکے ہیں لیکن اس سارے ڈسٹراب میں ابھی تک ہمیں آگے کوئی بھی رسپونس نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا یہ بھی میں آپ کو بتانے لگا اپنے شناکتی کارڈ کی جو سیسائی تذیق وغیرہ کے لیے آپ پہلے سوالات سن لیں کیوں نہیں آرہا میں اس پروگرام کے لیے اپنی ذاتی اہلیت کی تذیق کر سکتا ہوں یا نہیں تو نیچے اس کا جواب لکھا ہوا ہے کیا میں اپنے والد والدہ کی شریک حیات کی ریجسٹریشن کی تذیق کر سکتا ہوں نیچے جواب لکھا ہوا ہے بھائی جن یہ توجہ سے پڑھیں آپ کو یہ سوال بہت زوری ہیں پڑھنے کے لیے ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ کو جواب لکھا ہوا ہے رقم کب آپ کو ملے گی سب سے زیادہ لوگوں کا یہ سوال ہے آپ کی درخواست کی تذیق کے بعد آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے اگاہ کیا جائے گا بہت زیادہ لوگوں کے ہر مندے کا یہ کم ملیں گے پیسے بھائی جن یہ دیکھیں یہ میں نے ان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے ڈیٹا کا بھی کیا ہے کیا ہاندن کے سارے افراد اپنا اندراج میں حصہ لے سکتے ہیں ہاندن کا ایک ہی اندراج ہو سکے گا ایک ہی گھر کے لوگ کیوں کہ پتا ہے میں آپ کو پتا ہے کہ میں سرویسز دیتا ہوں اونلائن اپلائی کرتا ہوں گورنمنٹ جاپس کے لیے تو ایک گھر کے چھے چھے بندے آ رہے ہیں خوددارہ آپ کسی کے لیے فائدے کا سوچیں اگر آپ مجبور ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں یہ میسیج دے رہا ہوں کہ بھائی جن آپ ایک گھر کا ایک فرد لے اور باقی لوگوں کو بھی اس میں شمولیت کا موقع دیں کہ جو اور لوگ پرشان ہے سرویسز اکیاسی کتر پر ایس ایم ایس بھیجنے کا کتنا بیلنس لگے گا بھائی جن صرف ایک روپیہ فی ایس ایم ایس ہوگا بہت بچارے ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں ہم تو پہلے حلا سے پرشانہ میسیج کریں گے کتنا پیسہ ملیں گے بھائی جن یہ ایک روپیہ لگے گا لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے آپ نے اکیاسی کتر پر بھیجنے آگے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں فرسٹ ویڈیو جو آپ کو میں نے کہا تھا ایک دفعہ لازمی دیکھ لیں اس میں طریقہ کچھ اور بھی میں نے انسٹرکشن بھی دیا اون لائن اپلائی پہ جب آپ کلک کرتے ہیں ایک دفعہ رپیڈ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اپلائی کرنے کا طریقہ کیسے میں آپ کو واضح طور پر لکھ کے لکھانے لگا ہوں سب سے پہلے میں ایک شناختی کارڈ نمبر آپ کے سامنے منچ لکھوں گا آپ کو ٹوٹل طریقہ بتاؤں گا آپ نے اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ آ کے یہاں پہ جیسے میں نے آ کے ساری چیز لکھی ایک آئی ڈی کارڈ نمبر سپیشلی میں آپ کے ساتھ اپلائی کرنے لگا ہوں لوگوں کا اپلائی کرنے میں کیوں ڈسٹربنس آ رہی ہے آپ کا جو سا موبائل نیٹورک جیسے میرا موبلنک ہے اور آ کے میں نے یہاں پہ اپنا فون نمبر جس کا میں اپلائی کر رہا ہوں دیا اور پھر سے آ کے میں نے یہاں پہ اپنا کوڈ مینشن کیا جو کہ اسٹرن میری سکرین پہ چل رہا ہے لکھنے کے بعد تذیق آپ اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں آگے آ جاتے ہیں سائی ڈیٹیل دیکھیں اٹومیٹکلی اس نے آپ کا سارا ڈیٹا نکال لیا رکسانہ نام کا میں یہ کر رہا ہوں وہ پیشے سے کیا کر رہی ہے بچاری یہ بہت افسر تھی یہ حتون جس کے لیے میں یہ اپلائی کی ہے یہ بروچی ہے یا جو بھی اس کی ہوگی اس کے لیے میں نے دیگر پہ فور ایزمپل کرنے کے بعد میں تذیق کرتا ہوں کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایک گریگ خاندان سے ہے اور میں مارشی اور مالی طور پہ اس بیماریس میں مطلع ہوں میرے خاندان کو کوئی بھی ایس ایس ایم ایس کی طرح سے مالی امداد نہیں دے رہا برائے میربانی مجھے احساس ایمرجنسی کیش پروگرم سے مالی مدد فرام کی جائے اور جمع کروا دینا ہے یہاں پہ دیکھیں احساس ایمرجنسی کیش پروگرم میں اندارش کے لیے اپنی ذاتی ملومات فرام کرنے کا شکریہ آپ کی ذاتی تفصیلات کی تفصیل کے بعد آپ کو اس پروگرم کا حصہ بنایا جائے گا آپ کو کچھ دن میں اکیاسی قطر پہ ایس ام اج بیج کر اپنے اندارش کی جان پہ چال کر سکتے ہیں تب کہ جب اگر آپ کو میسی نہیں آتا تو آپ ریکنفرم کر سکتے ہیں اس میسی سے آپ کو اپنا جونسہ زلی انتظامیہ سے ملنے کی بھی نہیں ضرورت ہوگی اگر آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں آجائیں اور نیچے آکے یہ دیکھیں سارے سوالات کے جوابات لکھے ہیں بھائی جن اس کو آکے پڑھ لیں بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں یہاں پہ جواب لکھے ہیں ان کو آکے پڑھ لیں آپ کو سارے سوالات کے جوابات حکومت نے دے دیئے میں حکومت دن رات ایک کر رہی ہے آسانی والا معاملہ پیدا کر رہی ہے اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے اس جو آفت آئی بھی ہے اس سے پوری مسلم دنیا تمام لوگوں کے لیے ایک آسانی والا معاملہ کریں اور اس ویڈیو کو اگر آپ اچھا سمجھ رہے ہیں تو ضرور آگے کارلی شیئر کریں کہ کوئی بچارہ جو اسٹم ڈسٹرب ہے وہ ایسی جو اسی انفرمیشن میں نے جنریٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آگے بھی آگے شیئر کریں اور اس اپرچونٹی سے اگر جو حق دار ہے وہ فائدہ اٹھا سکے لیں اجازت دیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا مجھے میری ٹیم کو دعا میں یاد اور اپنا بہت زیادہ خیال دولو چینلز کو دیکھیں ورڈ سے آن لائن کو لازمی سبسکرائب رکھیں جہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل لیولز کے فری ویزوں کی جو میں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کو ملتی رہیں آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا مجھے میری ٹیم کو دعا میں یاد اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے مجھے مجھے